عالم الغیب والشہادتی هو الرحمن الرحیم سی ڈی ایک آپریشن اللیگل تھا کیا وہ اکل کے اندھے ان کو یہ پہلے نظر نہیں آیا؟ میں خان صاحب کو ایک شیر ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ بہت چھالے ہیں اس کے پاؤں میں لگتا ہے نیک وقت ضرور اصولوں پر چلا ہوگا یہ سارے لوگ کان کے کھڑکیاں کھول کے سن لیں یہ دنیا میں نے دیکھی ہے یہ پہیا بہت جلدی گھونتا ہے میں نے وقت کے فیرونوں کو بہت بڑے بڑے فوجی اور سیول افسران کو میں نے دیکھا ہے جو وقت کے فیرون تھے اور جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں کوئی اٹھ کے ان کو دو انگلیت نہیں مطلب ان سے اسلام کرنے کے لیے تیار ہوتا عالم اسلام کے مسلم جو ہیں وہ وزیر آزم عمران خان صاحب کی کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی دلوں کی امانگ کی وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں ہماری جان بھی اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے ہم لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح کڑے ہیں حق اور سچ کے لیے کڑے ہیں ایک میلی میٹر بھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اگر جیل کے اندر ببر شیر بیٹھا ہے تو بار الحمدللہ بار بھی ببر شیری ہیں الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈیالا جیل سے ہو کے آیا ہوں خان صاحب سے مل کے ملکی اعتجاج کی کول وہ وزیراعظم عمران خان دیں گے کون بچائے گا پاچستان عمران خان خان تیرے جان سا بے جمعہ اسلام علیکم ناظرین عطا اور امان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو بتاؤں اس وقت پاچستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹریٹ میں موجود ہوں سی ڈی اے نے ایک آپریشن کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ بند کیا گیا تھا لیکن عدالت نے حکم دیا کھول دیا گیا آج باقیدہ طور پر دعا بھی کی گئی اور اس کے بعد افتتائی تقریب بھی یہاں پہ ہوئے عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے علی محمد خان صاحب موجود ہے اور اس کے ساتھ شاید خٹک صاحب موجود ہے جتنے بھی پاچستان تحریک انصاف کے کارکنان اور مین لیڈرشپ بات کریں گے سر کیا کہنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میلت اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ ایک بار پھر حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے میں یہاں پہ شعب شاہین صاحب کو اپنے وقلا کی ٹیم کو خراج تحسین پش کرنا چاہتا ہوں اپنے آفیس سٹاف کو راشد کو آفا کو اسامہ کو ساروں کو آصف کو ہمارے سی ایف او کو جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اور اپنا پیپر ورگ کمپلیٹ کر کے اور یہ آج آفیس کھلوایا ہے دوسرے نمبر پہ سی ڈی ایک آپریشن اللیگل تھا کیا وہ اکل کے اندے ان کو یہ پہلے نظر نہیں آیا اور کیا یہ بات ان کو یا کوئی اوبجیکشن تھا آہ کے دن جھڑے ہم سے بات کرتے کیوں کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب پاکستان کے بارے میں اور حق کے بارے میں بات کرتے کہ ہم لوگ سارے ساتھی یہاں پہ حق اور سچ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو ہم لوگ سی ڈی اے کے ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بات یہ سارے لوگ کان کے کھڑکیاں کھول کے سن لیں یہ دنیا ہم نے دیکھی ہے یہ پہیا بہت جلدی گونتا ہے میں نے وقت کے فیرونوں کو بہت بڑے بڑے فوجی اور سیول افسران کو میں نے دیکھا ہے جو وقت کے فیرون تھے اور جب وہ عدالتوں میں آتے ہیں کوئی اٹھ کے ان کو دو انگلیت نہیں مطلب ان سے اسلام کرنے کے لئے تیار ہوتا ان کے لئے کوئی اٹھتا نہیں ہے سو لہٰذا محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور وہ رب ڈالتا ہے لہذا آجزی کے ساتھ ٹائم گزاریں پاکستان کے لئے کام کریں آج اور یہ دنیا کے پاکستان کے جو لوگ ہیں عالم اسلام کے مسلم جو ہیں وہ وزیر آزم عمران خان صاحب کی کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی دلوں کی امانگ کی وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں اور ہماری جان بھی اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لئے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کے لئے ہوگی وزیر آزم عمران خان کے لئے ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لئے ہوگی ہم لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح کڑے ہیں حق اور سچ کے لئے کڑے ہیں ایک میلی میٹر بھی ہم نے پیچھے نہیں اٹنا ہم نے ڈٹ کے صرف ایک ہمارا رستہ آگے اور وہ حق اور سچ کی فتح ہوگی انشاءاللہ یہ ہمارا نصف لین ہے یہ بتائیں علی محمد خان صاحب جس طرح آج مین لیڈرشپ نے مل کے یہاں پر آفس کا افتتاح کیا دوبارہ سے اسی طرح یہ مین لیڈرشپ مل کے سڑکوں پہ کم جلد انشاءاللہ اور جس طرح عمر بھائی نے بات کی ہے میں خان صاحب کو ایک شیر ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ بہت چھالے ہیں اس کے پاؤں میں لگتا ہے نیک بخت ضرور اصولوں پہ چلا ہوگا تو آج خوشی ہے طریق انصاف کا سنٹرل آفس ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو مسمار کرنے کی جسارت کی ان لوگوں نے جو پاکستان کے آئین پہ یقیم نہیں رکھتے لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو اس آدمی سے ڈرو جس کے پیچھے اللہ ہو کیونکہ اللہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے اور امران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے امران خان صاحب پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے میں اتنا سا تھا دوسری جماعت کا طالب علم تھا اور تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ امران خان نے یہ سب زلالی پرچم کو بلند کی رکھا بہت سے لوگ عمر بھائی مستیخیل صاحب بہت سے لوگ آج جو امران خان صاحب پہ ظلم کر رہے ہیں وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب امران خان صاحب نے سب زلالی پرچم کو دنیا میں بلند کی رکھا ان کا نام و نشان نہیں رہے گا اور ان کا رہے گا جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں بہت خوشی کا دن ہے آج کہ اللہ کے کرم سے اللہ کے نام سے اللہ کے سو ناموں سے ہمارا دفتر دوبارہ کھلا ہے اور میں عمر عیوب صاحب کو بیرسٹر گور صاحب کو روح وصن صاحب کو اپنے پوری ٹیم کو ہمارے جہاں کارکونے راشد بھائی سب کھڑیں جن کا نام میں نہیں بھی لے رہا کہ جب ہمارا دفتر بند ہوا اور ہم سب نے اس پہ سلام اشورہ کیا شاید بھائی اور شیخ صاحب اور ہم نے بند دفتر کے سامنے زمین پہ وہاں توفان بادوبارہ میں ہم نے اپنی میٹنگ کی کور کمیٹی کی اور یہ میسج دیا کہ اگر جیل کے اندر ببر شیر بیٹھا ہے تو بار الحمدللہ بار بھی ببر شیری ہیں الحمدللہ تو ہم نے بند دفتر کے سامنے یہ پاکستان میں شاید پہلے نہیں ہوا کہ سب سے بڑی جماعت کا مرکزی دفتر بند ہوا لیکن ہم نے اس کے سامنے زمین پہ وہاں کرسیاں لگا کے اور وہاں ہم نے اپنی میٹنگ کی اور میسج دیا کہ تحریک انصاف is bound to stay تحریک انصاف جانے کے لیے نہیں آئی انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب دوبارہ پاکستان کا وزیراعظم ہوگا ایک البتہ خلش ہے کہ کاش آج خان صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں ہوتے لیکن جلد انشاءاللہ ہماری باجی بھی موجود ہے سابق ایمینی صاحبہ جلد انشاءاللہ عمران خان صاحب ہمارے مستیخیل صاحب کے بیچ میں عمر بھائی کے بیچ شیخ صاحب ہم سب کے بیچ میں خان صاحب دوبارہ ہوں گے اور ہم سب یہی نعرہ لگائیں گے کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان اور خان تیرے جان حسار بے شمار بے شمار ایک میں بات کرتا چلوں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈیالا جیل سے ہو کے آیا ہوں خان صاحب سے مل کے ملک کی اعتجاج کی کال وہ وزیراعظم عمران خان دیں گے پر کل بھی پورے ملک میں ہمارے ہر ایک تحصیل میں اعتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور یہاں پہ شاکر بٹی صاحب ابھی یہاں سے گئے ہیں ان کے ظلے میں ان کے گھر پہ اعتجاج ہوئے ہیں مختلف جگہ میں ہونے جا رہے ہیں لاہور میں ہوئے ہیں ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ کراچی میں ابھی یہاں پہ حلی معدل شیخ صاحب گئے ہیں مختلف جگہ میں ہو رہے ہیں اسلامباد میں بھی ہوگا انشاءاللہ اور ہمارا یہ تیاری ہے کہ چھوٹے چھوٹے کترے جو ہیں یہ سمندر بنیں گے کال انشاءاللہ آپ سنیں گے انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں اپنے اصولوں سے نہیں ہٹنے والا مجھے جتنا مرضیہ اندر رکھیں جو مرضیہ کریں آئین اور قانون کی بالدستی اور دوسری اہم بات کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو ڈیت سینل میں رکھا گیا ہے وہاں پہ نواز شریف کو دیکھیں اس کا ہفتے میں جو وزیٹرز آتے تھے ڈیلی ساٹھ ستر وزیٹرز ان کو ملنے آتے تھے وہاں پہ بوفے کھابے ہوتے تھے بوفے لنچز ہوتے ہیں یہاں پہ عمران خان صاحب کو دن کا جو ایک کہدی ہے وہ پریپیر کر کے ایک ٹائم کا کھانا وہ دیتے ہیں ان کو ڈیت سینل میں رکھا گیا ہے کوئی ایسی کچھ نہیں ہے یہ تو وہ کمپلین نہیں کرتے ہیں پر وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں خان صاحب کم کھاتے ہیں لیکن حلال کا کھاتے ہیں یہ تو وہ یہ وہ چیزیں ہیں اور بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو ساری فسلٹیز ملنی چاہیے اور ہم نے دلوائیں گے انشاءاللہ